ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبار دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم میرے نامر سلان خان ہے میں بہت دفعہ ایک جو ہے نا بات دو رہتا ہوں کہ ہمارا جو دماغ ہے نا یہ ہم نے اس کو مائنڈ بول لیں دماغ بول لیں یہ بلکل اسی طرح ہی جس طرح ہمارے جسم کے دوسرے اورگند ہیں پیر ہیں دل ہیں یہ کہتے ہیں پھے پھڑے ہیں ہاتھ ہیں بلکل اسی طرح نہیں اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں یا ہم چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہوں گا ان کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے لڑکھڑا جاتے ہیں آہستہ آہستہ چیزیں ہولڈ کرنا سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ بلکل مکینیکل آہستہ بلکل ٹھیک چل پھر رہے ہیں چیزوں کو پکڑ رہے ہیں کھیل رہے ہیں سب پچھ کر رہے ہیں اور بلکل مکینیکل بہت ایزلی کر رہے ہیں اور یہ ہاتھ پوری طرح سے میرے کنٹرول میں میرے پیر میرے ٹانگیں سب کچھ جو ہے وہ میں ان کو ڈیکل کر سکتا ہوں وہ میرے انڈر ہے ٹھیک ہے دماغ جو ہے نا ہم نے کبھی اس کو کنٹرول اس کو ہمیشہ دوسرے کنٹرول کرتے رہے ہیں گڑ بڑ ہوئی ہے یہاں پر کیونکہ ہم نے اس کو اپنا کوئی اورگن تو سمجھا نہیں ہم نے وہ جو چیزیں جنریٹ کر کے دے رہے ہیں جو تھوٹس دے رہے ہیں اور جو وہ تھوٹس جو ہمارے اندر موسٹلی انجیکٹ کی گئی ہیں وہ خوف ہو سکتے ہیں بڑی چیزیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ انہی کو لے کے جب وہ پروسیسنگ کر رہے ہیں کوئی تھوٹس جنریٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں آ رہی ہیں حالانکہ اس کا کام ہے ہمارا جو اس کے اوپر کنٹرول ہے وہ کبھی رہتے ہی نہیں اُلٹا وہ ہمارے اوپر ہا بھی ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ انکشیس ہوتے ہو نیگٹیف سوچ رہے ہو سوچ رہے ہو کہ یار پتہ نہیں میرے پیرنٹس کو کیا ہو جائے گا یار مجھے کچھ نہ ہو جائے مجھے آگے یا کہ بماری ہو جائے گی آگے جائے کچھ فینینشل علاہات ایسے نہ ہو جائیں سٹیڈیز کے مسئلیں سوچتے 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 گھنٹے گزر جائیں گے اور وہ پتہ نہیں چلے جائیں گے کیونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آپ آویر ہی نہیں ہو رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کس طرح ہم اس کو اپنے انڈر کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم باقی اورگنز سپیشلی جو کہ ایکسٹرنل ہے ہاتھ وغیرہ ہارٹ دل ہے وہ تو خود دک دک کر رہے ہیں پھڑے سانس بگرہ وہ خود ہی اب ہمارے جسم کے اندر ففٹین ٹریلین سیلز ہیں تو وہ خود ہی لگے ہوں میں فوڈ کھاتا ہوں اس کو خود ہی پروسیس کرتے جا رہے ہیں ٹریننگ چاہیے دماغ کے لئے بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے چیزوں کو گریپ کرنے کے لئے چلنے کے لئے ہلکی لکی ٹریننگ کی تھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہت دماغ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے دو بڑی بیسک چیزیں جو ہے نا آپ نے اس کے لئے کرنے ہی ہیں پہلی چیز انتہا اپنے آپ کے ساتھ ہے نا یہ آپ کے اپنی تھوڑس ہیں تو انتہا درجے کے بے شرم ہو جانا ہے اپنے ساتھ انتہا درجے کے کرول ہو جانا ہے آپ نے کہ آپ نے جونسی بھی چیز سوچی ہے اس کو as it is بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ڈھرگے ہو تو رکھو کہ یہاں میں ڈھراؤں اس چیز سے اس طور سے آپ کو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی غلط خیال آئے ہیں تو کو ہاں اس ٹیم مجھے یہ خیال آئے ہیں جیسے ہی کوئی بھی خیال آئے ہیں اچھا ہے برا ہے غلیز ہے جو جس طرح کا جس شیپ میں اس کو as it is دیکھو اور کہو کہ اس ٹیم میں نے یہ چیز سوچی یہ جو ہمارے اندر جو سوسائیٹی نے میار مینرز کے کٹھے کر دی وہ ہمارے اندر تقوازیں دیتے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کیا خیال آئے اتنے اتنے بڑے جو جنہوں نے اتنے اتنے قتلیام کی ہیں ہسٹری میں لوگ گزرے ہیں یا ہمارے ادھر بھی دیکھ لو گھروں ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی نہ شدید نیگٹیو قسم کے ایک کوئی کریکٹرز نظر آجیں گے بچ وہ لوگ اپنے اندر پوری طرح سے مطمئن ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کتھارسز تو کیا ہی نہیں ہے نیوٹرل ہو کے وہ اپنے جگہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں بلکل وہ کہتے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں they have reasons وہ اپنی منگڑ تو ہو سکتے ہیں ان کی بے شک بٹ وہ اس کے پر پورا بلیو ہوتا ہے ان کا میں کئی ویڈیوز بنائی ہیں جن کے پر میں نے نارسزم کے اوپر بات کی گئی ہے اس طرح لوگ دیکھو کتنی مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے پچھلے دن ایک ایسا کومنٹ بھی تھا جس میں مجھے اس طرح لوگوں نے یہ بھی بولا ہوا کہ میں نارسزم ہوں تو میں کیا کروں تو انشاءاللہ اس کے پر میں کبھی ویڈیو بناوں گا کہ جو لوگ نارسزم ہیں وہ کس طرح کیا کر سکتے ہیں اس کو اول تو جو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ان کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے سے آپ کے ساتھ مکمل سچے ہو جاؤ ہمیں عادت ہے اپنے آپ کو ایسا وکٹم شو کرنے کی ہمیں عادت ہے اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کی جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی غلطی ہو جائے نا یار شیطان نے بھکا دیا تھوڑے دیرے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو جاؤ وہ اب کہو کہ یار شیطان کو درہ سائیڈوں پہ کہہ رہے ہیں دو آپ کو یہ سوچ چاہیے آپ نے یہ حرکت کی آپ بیٹھ کے دیکھو کہ یار میں نے یہ کیا کوئی ریزن دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے پیچھے بیٹھ کے صرف دیکھنا شروع کر دو آپ کو اچھی تھوڑ سا رہی ہیں کہو کہ مجھے یہ تھوڑ سا رہی ہیں دن کے پانچ سے دس منٹ بیٹھ کے جب ہوش آجے بیٹھے ہو آپ آپ انکشیس ہو آپ کو انگزیٹی ہی ہے آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہو کہ آگے یہ نا ہو جائے سدنلی آپ کو کہ اچھا یار اس ٹیم بیٹھ کے میں یہ سوچ رہا ہوں اتنا سیمپل سا کام آپ کا یہ ہوش یہ اس کو جہرہا ہوں جسے کہتے ہیں کہ منڈی سے پکڑتے ہیں بلکل وہی کام کرتے ہیں آپ کے دماغ کو وہ وہی دردر جا رہا ہے آپ روک لو آپ کو اچھا گا رہا ہے اس ٹیم بیٹھ کے تو یہ سوچ رہا ہے بس آپ کے یہ دیکھنے کی دیر وہ آپ کے کام بلکل کبو میں آ جائے گا اسی وقت اس تھوڑ کو چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنے آپ کے ساتھ مکمل سچے ہو کے جو سوچ رہے ہو جو کر رہے ہو اس کو دیکھنا شروع کر رہا ہے اور دوسرا اگین جس طرح میں ہمیشہ بولتا ہوں اس ٹیپ ہے اس لمحے میں آجو اور اس کے بڑے سانسان تریقی ہیں آپ کا تھوٹ آپ کو ایک دم ہو رہی ہے کہ مطلب مجھے کوئی جس طرح انگزائیٹی کے اندر میں بولتا ہوں آپ کو جس طرح میں کوئی پینک اٹھائی کرتا ہے پینک اٹھائی خوف پیدا کر رہا ہے مانندہ کچھ ہو جائے گا خطر ہی میں کچھ ہو جائے گا تو اس طرح میں ایک بڑی اچھی وہ ٹکنیک ہے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر مختلف چیزوں کو جا کے ٹچ کرنا شروع کر دو مانندہ جس طرح یہ کوئی کپڑا ہے اس کو تھوڑی در اس طرح ٹچ کر لیا اس طرح پھر اس طرح یہ کوئی لیدر سی اس کو اچھا تھوڑی در اس طرح اس کو ٹچ کر لیا مانندہ کسی بھی چیز کو آپ نے تھوڑی در بیٹھ کے ٹچ کر لیا کوئی ساتھ سے آٹھ چیزیں اردگرد دیکھو جو مختلف ہوں لوہا کچھ بھی ہو اس کو ہلکی دیر تھوڑی در بیٹھ کے ٹچ کر لیا بس مطلب ایک ٹاسک رکھ لیں اگدم اگر آپ کو پہنک ہوئے یہ اگین ایک question تھا یہ تھا میں Q&A میں اس کو cover کروں گا پر ایک یہ بھی طریقہ ہے گھر اگر آپ کو اگر 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 پہنک ٹائک آئے تو آپ جو ہے نا کوئی سی پانچ ڈیفرنٹ چیزوں کو جو ہے نا آپ نے ایک ٹاسک مہینڈ میں کرنا ہے کہ من کو جا کے پانچ پانچ دس سیکنڈ جانا ٹچ کرنا ہے وہ آپ کا جیسے دماغ اوکیپ آئے ہوگا وہ مائنڈفول سٹیٹ بن جاتی ہے آپ کی آپ کی انگزائیٹی نیچ جانا شروع ہو جائے گی آپ اس پینک سے نکلنا شروع ہو جاؤ گے تو یہ ایک طریقہ ہے آپ اپنے دماغ کو خود جب کہیں لگاتے ہونا میں نے خود لگایا نا وہ کہاں پھر رہا تھا پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا میں مار جاؤں گا کبر آ جائے گی کچھ بھی ہو سکتا ہے لوگ اس طرح رو رہے ہوں گے ہم کیونکہ دیکھ سنریٹی میں اس طرح کی چیزیں سوچ رہی ہوتے ہیں سڈنلی آپ دیکھو یا میں اس طرح بیٹھ کے تھوڑی در چیز کو ٹچ کر رہا ہوں یہ آپ کو اس لمحے کے اندر واپس لے گا یہ آپ کا کنٹرول ہے آپ مائنڈ کو پکڑ کے اس لمحے میں لے آئے ہو تو اس کو پکڑنا یہ ادھر لے کے آنا جہاں پر آپ کو ایکچلی میں ایکزسٹ کرتے ہو یہ ماسٹرنگ ہے اور یہ پریکٹس سے بنتا جاتا ہے تو دو چیزیں ایک اپنی تھوڑس کو دیکھنا انتہائی سچے ہوگے ایز ایٹیز دیکھنا اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس لمحے میں واپس لے کے آنا وہ آپ کسی بھی طرح سے لہا سکتے ہو میڈیٹیٹ کر لیں تھوڑی در بیٹھ کے ڈیپریٹھنگ کریں سانس کو دیکھیں اور کہیں کہ میں اس لمحے میں بلکل سیف ہی در بیٹھا ہوں اور جیسے دماغ کو کھینچیں گے وہ آپ کے آہستہ حساب کا رسہ اس کے اوپر ٹائٹ ہونا شروع جائے گا اور یہ ہی ایک وے ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ اس کو جو ہونا بہت حد تک ماسٹر کرنا شروع جائے ہوگے امید کرتا ہوں آج کی وڈیو پلک کرامہ دو گی یا کام آئے گی تو آج کے لئے اتنے اللہ حافظ